ہیلو فرنڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارمان اور آپ دیکھ رہے ہیں رسلنگ پیڈیا ہیلو سپسٹار تھے اور ان کی دومنیٹنگ فائٹ کو دیکھنے والا شاید ہی انہیں بھول پائے گا اماغہ نے ان کے WP کے کریئر میں دو بار انٹرکانٹرینٹل چیمپنشپ بھی جیتی تھی اور وہ دہ بگڈاگ رومن ریکس کے سمون فیملی سے بلونگ کرتے تھے دوستو چار دسمبر 2009 کو اماغہ کی پتنی نے انہیں ان کے گھر میں بھیوش پایا اور اس لیے انہوں نے ایمبولنس بلا لیا اور جب اماغہ اسپطال پہنچے تو ڈاکٹر نے انہیں مراور ڈیکلیئر کر دیا اور ان کی موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتایا اور صرف 36 سال کی عمر میں اماغہ کی موت ہو گئی چائنہ ان کا اصلی نام جوان میری لورر تھا اور شاید ہی کوئی WP کے ایسا فین ہو جو دی جنریشن ایکس کو جانتا ہوگا اور چائنہ کو نہیں کیونکہ WP کے ایٹیٹیوڈ ایرا کے ٹائم پر جہاں ایک طرف WP میں ڈیواز تھی جو کی کافی نازک ہوا کرتی تھی وہیں دوسری اور چائنہ ایک ایسی فیمیل سپرسٹار تھی جنہوں نے انٹر کانٹرینڈر چیمپنشپ جی تھی وہ بھی دو بار اور انہوں نے منس روائی رمبل میں انٹری کر کے سب کو چوکا دیا تھا اور چائنہ نے ان کے WP کے کریئر میں ٹروپل اچ کرٹ اینگل اور کرس جریکو جیسے بڑے سپرسٹارز کو بھی ہارایا تھا دوستو 20 اپریل 2016 کو چائنہ ان کے گھر میں مری ہوئی پائی گئی اور وہ اس سمیں چھالی سال کی تھی دوستو چائنہ کے موت کا کارن شراب اور پین کی لڑکہ اوورڈوز تھا پر WP نے 2019 میں چائنہ کو ڈی جنریشن ایکس کے ساتھ ہال آف فیم میں انڈک کر کے ان کی یاد کو ابھی بھی زندہ رکھا ہے ایڈی گوریرو ان کا اصلی نام ایڈوراڈو گوری گوریرو تھا دوستو ایڈی نے WP میں ایک الگی سٹائل کی رسلنگ فینس کو دکھائی تھی اور ان کا کیچ فریز آئی لائی آئی چیٹ آئی سٹیل بہتی زیادہ فیمس تھا اور وہ بہتی چلاکی سے میچز جیتا بھی کرتے تھے اور ان کا یہ انوکھا سٹائل فینس کو بہت پسند بھی تھا ایڈی نے ان کے WP کے کریئر میں براکلسوں کو ہرا کر WP چیمپینشپ جیتی تھی اور وہ WP میں گرانڈ سلام چیمپین بھی تھے دوستو تیرہ نومبر 2005 کو ایڈی گوریرو ان کے ہوتیل کے کمرے میں بھیوشی کے حالت میں ملے اور بعد میں پتہ چلا کہ ان کی موت ہارٹ فیلئر کے قارن ہو گئی ہے دوستو ایڈی کی موت نے فینس کے ساتھ ساتھ WP سپرسٹارس کو بھی شاک کر دیا تھا کیونکہ وہ اس سمیں صرف 38 سال کے تھے اور ان کی موت کا قارن تھا اسٹروائیڈ اوورڈوز پر آج بھی ایڈی گوریرو کو گریٹس ان رنگ پرفارمر مانا جاتا ہے کرس بنوہ ان کا اصلی نام کرسٹوفر مائیکل بنوہ تھا دوستو کرس WP کے ون آف دا بیسٹ ٹیکنیکل ریسلر تھے لیکن آج ان کا نام آپ کو WP کی تیاس میں کہیں بھی نہیں ملے گا اور نہ ہی WP نیٹورک پر جہاں WP کے آج تک کی ساری فائٹس کی ویڈیو ہے وہاں کرس بنوہ کی ایک بھی فائٹ کی ویڈیو آپ کو نہیں ملے گی کیونکہ دوستو کرس بنوہ نے دوستو ساتھ میں ان کی وائف نینسی اور ان کے بیٹے ڈینیل کو مارنے کے بعد سوسائٹ کر لیا اور وہ اس سمیں پر دوستو کرس بنوہ نے ایسا کیوں کیا اس کے لیے مجھے پوری ایک الگ سے ویڈیو بنانی پڑے گی جو کی کافی لمبی ہوگی اس لیے آپ کمنٹ کر کے مجھے بتائیے کیا آپ کرس بنوہ کی پوری سٹوری جاننا چاہو گے یا نہیں اووین ہارٹ ان کا اصلی نام اووین جیمز ہارٹ تھا اور یہ مشہور ریسلر بریٹ دا ہٹ مین ہارٹ کے بھائی بھی تھے دوستو انیس سو نینانمے میں اوور دہیج نام کے ویڈیو کے پیپریو میں اووین ہارٹ کو ارینہ کے چھت سے ہارنیس پہن کے رنگ کے بیچوں بیچ انٹری کرنی تھی اور کیونکہ وہ ایک مزاکیا کریکٹر پلے کر رہے تھے تو جب وہ رنگ کے قریب رہتے تب انہیں ہارنیس الگ کر دینا تھا تاکہ وہ رنگ کے اندر گر جائیں اور یہ فینس کو کامیڈی لگے لیکن دوستو نیچے اترتے وقت انہوں نے ہارنیس بہت اچائی پر ہونے کی بوجود بھی الگ کر دیا اور وہ کافی اچائی سے رنگ کے اندر سینے کے بل جاگی رہے اور انہیں کافی زیادہ چوٹ لگ گئی اور دوستو اس طرح اووین ہارٹ کی صرف چونتی سال کی عمر میں ایک ایکسیڈنٹ کے وجہ سے موت ہو گئی تو دوستو یہ تھے وہ پانچ ڈیویوی کی سپسٹارز جن کی بہت کمی عمر میں موت ہو گئی تو دوستو اب آپ بھی کورنٹ کر کے بتائیے کہ ان میں سے آپ کا فیوریٹ سپسٹار کون تھا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور میں آپ سے جلدی ملتا ہوں تب تک کے لیے گوڈ بائی